الشمس والقمع بخسبان والنجم والشجو یسکدان جس طرح دوسرے امراض میں اضافہ ہوا ہے اسی طرح اس مرد میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے اس مرد میں مردوں میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے جس سے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے جس سے ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی اور افضائش نسل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے مرد ہو یا عورت کون نہیں چاہے گا کہ اس کے بچے پیدا نہ ہوں اور وہ صاحب اولاد نہ ہو یہ دور حاضر کا پریشان کون مرد اور مسئلہ ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے اس کی بڑی وجوہات میں پدائشی نقائص مثلا جنسی اضافہ کی خرابی یا جنسی اضافہ کا نام کمل ہونا نمبر دو اٹھرا کا مرد نمبر تین سوزاک یا آتشک کا مرد ہونا نمبر چار زیادہ گرم غزاؤں کا کھانا یا زیادہ گرمی والی جگہ پر کام کرنا یا رہنا نمبر پانچ کیمیکل والی دواؤں اور کیمیکل والی غزاؤں کا استعمال سوڑے والے مشروبات کا زیادہ استعمال چٹ پٹی غزاؤں کا زیادہ استعمال مشتزنی اگلام بازی اور بچپن کی غلط کاریاں کسرت جمع وقتی انتشار کی دواؤں کا زیادہ استعمال یہ تمام وجوہات اس مرض کا سبب بنتی ہیں اب جانتے ہیں اس کی علامات کو مردوں میں جرسیم منی یا سپرم کا نہ ہونا مردوں میں جرسیم منی یا سپرم کا اتنا کمزور ہونا کہ اس سے حمل قرار نہ پاسکے نمبر تین سپرم یا منی میں پیپ کا ہونا نمبر چار سپرم یا منی میں خون کا ہونا نمبر پانچ مادہ تولید میں دوسری بیماریاں پیدا کرنے والے جرسیموں کا ہونا جن میں بیکٹیریا وائرس بغیرہ یا فنگس کا ہونا نمبر چھے جسم میں سوزاکی مادے کا پایا جانا نمبر ساتھ پشاب یا منی کے ساتھ جلن یا درد کا ہونا جرسیم منی کا کسی بیماری میں مبتلا ہونا جرسیم منی کا نامکمل یا دھورہ ہونا جرسیم منی کا بہت کمزور اور سست ہونا مادہ تولید کے قوام کا ٹھیک نہ ہونا ہم بستر کے بعد جلن یا درد کا ہونا کزن میرج اور اٹھرا کا ہونا یہ تمام علامات یا ان میں سے کوئی علامت بھی بانچپن کے مریض کی ہو سکتی ہے اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کسی بھی مرض کے لیے سب سے ضروری اور اہم چیز ہے اس کی صحیح تشخیص اور پھر دوا بھی اس مرض کے مطابق ہی تجویز ہونی چاہیے اب آپ کو چاند ضروری اور زیادہ درپیش مسائل کے مطابق ان کا حل بتایا جائے گا جن میں جرسیم کا نہ ہونا یا کم ہونا یا مار ہونا زیادہ اہم اور ضروری ہے سب سے پہلے وہ عدویات جو آپ کو بازار یا مارکیٹ میں آسانی سے مل سکتی ہیں صفوف مغلز سادہ یا صفوف مغلز جواہردار مجون لبوب بارد یا مجون مغلز شاب کی جلن اور گرمی کے لیے چار چار چمچ شربت بزوری آدھے کپ ارکاستی میں ملا کر صبح دپیر شام استعمال کریں جرسیمہ کی کمی اور کمزوری کے لیے اگر آپ نسخہ گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو کاپی پینسل اٹھائیں اور نسخہ نوٹ فرمالیں شکاکل مصری دو تولے بہمن سفید دو تولے بہمن سرق دو تولے تال مخانہ دو تولے بیج باند دو تولے سالب مصری دو تولے سالب پنجہ دو تولے موسلی سفید دو تولے گوند کیکر دو تولے گوند کتیرہ دو تولے ستاور دو تولے اور چھلکہ اسب گول پانچ تولے تمام عدویات کو صاف کر کے صفوف بنا لیں اور چلکہ اسب گول بعدمش ویسے ہی شامل کریں اگر آپ اس کو میٹھا کرنا چاہیں تو سو گرام مصری پیس کر ملا سکتے ہیں اور اس صفوف کی خوراک ہے ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے پانی یا دودھ کے ساتھ اس دعا کے دوران آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے گرم اشیاء چٹ پٹھی اشیاء سوڑے کی بود لیں اور کیمیکل والی گزاؤں کا استعمال نہ کریں دعا بنا کر استعمال کریں اور ہر مہینے اپنا ٹیسٹ کرواتے جائیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو شفائے کاملاتا فرمائے گا مزید معلومات مشورے اور علاج کے لیے ہمارے نمبرز پر کال کریں یا ورسہ پر رابطہ کریں الحکیم سینٹر کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آخر میں اپنا خیار رکھیں دوستوں کا اور عزیز و اقارب کا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا معالج حکیم محمد اسلام مرزا الحکیم سینٹر خانپور پاکستان اللہ حافظ